سب سے پہلے آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے احتجاز سے نمٹنے کے لیے اسلامباد انتظامیہ کی بھرپور تیاریاں مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن دو سو سے زائج شر پسندوں کو گرفتار کر لیا گیا اسلحہ برامر ڈی چوک سمیت ریڈ زون کا سارا علاقہ مکمل طور پر سیل ہوگا اسلامباد پولیس کی مدد کے لیے رینجرز اور ایف سی کے جوان بھی موجود سندھ اور آزاد کشمیر سے بھی اضافی پولیس نفری اور سامان پہنچا دیا گیا شہر کے تمام اسپطالوں میں ہائی الورٹ ہے اسلامباد میں آج اور کل میٹرو بس سروس مکمل بند جڑوا شہروں کے بس اڈو اور ہوسٹلز کو تالے مجموعی طور پر آپ کو بتائیں چوبیس مقامات ایسے ہیں جنہیں بند کرنے کے لیے بائیسو کنٹینرز منگوائے گئے ہیں ان ان علاقوں کو بند کیا جائے گا چودہ دیگر راستے بھی ایسے ہیں جن کو آج رات سے بند کیا جا سکے گا یہ بھی پلان کا حصہ ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دے راولپنڈی میں پولیس کا فلیگ مارچ ادھر احتجاج سے نمٹنے کے لیے لاہور انتظامیہ بھی خاصی متحرک ہے اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی دیر میں آپ کو بتائیں گے موٹر وے کے بارے میں بتائیں آپ کو اس کے چھے سیکشنز کچھ اس طرح کے ہیں جن کو ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بند کیا گیا ہے مرکزی شہرہوں کا تذکرہ یہاں پر بھی انتظامات کیے گئے ہیں مرکزی شہرہوں پر کنٹینرز پہنچائے گئے ہیں لگائے گئے ہیں یہاں پر پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کیا گیا ہے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن ساتھ سو سے زائد کارکنوں کو دھر لیا گیا ہمارے رپورٹرز ہم کو جوائن کریں ان سے بات کریں گے اسمان جاوید زیرو پوائنٹ سے ہمارا ساتھ دیں گے سوہیل رشید ہمارے ساتھ ہوں گے ڈی چاک سے قاسم ارشد لاہور کیمپس پل سے ہم کو جوائن کریں قاسم آپ پہلے آپ سے بات کریں آپ ہمیں بتائیے آپ یہاں پر کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں عریضے کے لاہور کے کیمپس پل پر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اور پولیس کو واضح ہدایات ہے کہ انہوں نے جو 144 کا نفاز ہے اس پر اس عمل درامت یقینی بنانا ہے اور کسی بھی ممکنہ اتجاد کے پیشے نظر پولیس نے ہاتھوں میں ڈنڈے تھام رکھے ہیں جبکہ لاہور کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر لاہور کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں جس میں خاص طور پر لاہور میں پیر مکی سے اگر جو ہے وہ شہر سے بار کے لیے جانا ہو تو ازادی بریج پر بھی کنٹینر لگا دیئے گئے ہیں راوی پل پر بھی کنٹینر لگا دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بابو تھابو انٹرچینڈ قائد آدم انٹرچینڈ اور دیتے بھی علاقے ہیں جہاں سے لاہور کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے یا لاہور سے باہر جایا جا سکتا ہے وہ تمام جو ہے وہ راستے بند ہیں لاہور میں مختلف شہراؤں پر ٹریفک کے لیے جو ہے وہ ڈائیورشنز لگا دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھاری نفری لاہور کی اہم ترین شہراؤں پر موجود ہے پولیس کی جانب سے جو بتایا گیا ہے اور پولیس تقریباً اب تک سات سو کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان افراد کو نقص امن کے خطرے کے پیش نظر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت لاہور میں کیمپس پول کے اوپر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے یہ پول جو ہے وہ کنال روڈ پر بھی جو ہے وہ منسلک ہوتا ہے اور اس پول کے ساتھ جتنی بھی شہراؤں ہیں یہاں پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے کنال جو ہے وہ روڈ ہے اس پر بھی ٹریفک کا شدید دباؤ ہے اور پولیس جو ہے وہ یہاں پر سر کے اطراف میں موجود ہے اور اس وقت ٹریفک کی روانی جو ہے وہ معمول کے مطابق اعتام چونکہ اہم ترین شہراؤں پر ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ ہے تو اسی کے پیش نظر جو ہے وہ شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے قاسم آپ ہمارے سے موجود رہیے گا ڈی چوک میں موجود ہیں سوہیل رشید ان کے جانب چلتے ہیں سوہیل آپ صورتحال بتائیے انتظامیہ نے کیا اقدام آت کی ہے دیکھیں اس وقت میں ڈی چوک پر موجود ہوں اور یہ وہ مقام ہے جہاں تک پہنچنے کا اعلان کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو سب سے انتظامات کی بات کرتے ہیں ڈی چوک سے پارلیمان کی جانب جانے والا جو راستہ ہے جو سڑک ہے اس پر کنٹینرز کی ایک بلند فصیل کھڑکی گئی ہے اور پولیس نے یہاں پر اپنا قلعہ پوری طرح سے مضبوط کر لیا ہے جبکہ اسلامباد میں جو اسلامباد پولیس کی اپنی سٹریندھ ہے اس کے ساتھ اسے سندھ پنجاب اور ازاد کشمیر سے بھی انیس ہزار سے زائد جوانو اور افسران کی نفری جو ہے وہ جائن کر رہی ہے اور تمام جو نفری یہاں موجود ہوگی اسلامباد میں یا سیکیورٹی پر مامور اور مظاہرین سے نمٹرے کے لیے ان کو مظاہرین کو منتشر کرنے کا جو سارا سازو سامان ہے وہ بھی پہنچا دیا گیا ہے آنسو گیس لاتھیاں اور اپنی سیفٹی کا بھی سارا سامان ان کو فراہم کیا گیا ہے اس کے علاوہ اسلامباد میں ہائی لٹ جاری کیا گیا ہے جو دونوں بڑے اسپتال ہیں پیمز اور پولی کلینک وہاں پر چھٹی بھی منسوخ کر دی گئی ہے اگرچہ کل اتوار کا دن ہے لیکن تمام عملے کو موجود رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں پولیس جو ہے وہ وقتاً وقتاً شہر کا گشت بھی کر دی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اپنے جوانوں کا عصلا بڑھانے کے لیے افسران بھی کئی بار وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کو ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں لیکن کل صبح جب سورج نکلے گا اس سے پہلے مکمل طور پر تمام نفری ڈیپیوٹ کر دی جائے گی اور تمام راستوں پر جن کو بند کیا گیا ہے وہاں بھی نفری موجود ہوگی تاکہ اگر مظاہرین پہنچے تو ان کو بروقت منصر کیا جا سکے اور اسلامباد پولیس کے مطابق ڈی چوک تاکہ اس پر پہنچنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی اور انتظامات سارے اسی طرح کی ہیں یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا ساتھ رہے گئے اسمان ڈی چوک انتہائی اہمیت کی حامل جگہ زیرو پوائنٹ کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں ہے اور یہاں کے انتظامات کیا ہیں وہ بتائیے دیکھیں اگر ہم وفاقی دارالحکومت اسلامباد کی زمینی راستوں کی بات کریں تو مجبوری طور پر یہ چوبیس راستیں ہیں اور ان میں سے اب تک دس راستوں کو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اسلامباد ایکسپریس وے کی اگر ہم بات کریں تو خنہ پول کے مقام پر اسلامباد ایکسپریس وے پر کنٹینرز کھڑے کر کے تمام ٹریفک کی آمد و رفت کو روک دیا گیا ہے آگے چلتے ہیں تو فیضاباد کا مقام ہے اگر آپ راولپنڈی سے اسلامباد داخل لوں تو مری روڈ کے مقام پر کنٹینرز لگا کر جو رستہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سری نگر ہائیوے پر بھی کنٹینرز لگا کر رستے بند کر دیے گئے ہیں ان زامیہ نے ریڈ زون کو مجبوری طور پر دو عصوں میں تقسیم کر رکھا ہے میں جس مقام پر موجود ہوں یہ بیرونی ریڈ زون کا نام دیا گیا ہے اور جہاں پر سوہیل رشید صاحب موجود ہیں وہ اندرونی ریڈ زون کا اس کو نام دیا گیا ہے اور مجبوری طور پر ریڈ زون میں داخل ہونے کے پانچ رستے ہیں جس میں ایک ڈی چوک ہے نادرہ چوک ہے سرینہ چوک ہے یہاں پر نو سو کنٹینرز لگا کر ریڈ زون کو مکمل طور پر اندرونی ریڈ زون کو سیل کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ آپ نے بریف کیا عثمان جاوید، سوہیل رشید، قاسم ارشد آپ تینوں کا شکریہ